ماہِ سیام رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اس ماہِ سیام کا استقبال تقوے سے اشتیاق سے محبت سے کیا جائے جنت تو جنت ہے لیکن پورے گیارہ ماہ جنت کی آرائش و زبائش ہوتی رہتی ہے صرف ماہِ سیام کے استقبال کے ماہِ سیام آتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں اللہ کی خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہونے جا رہی ہیں فرمایا جللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے جس نے اس مہینے میں کوئی اچھائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے یعنی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنے کا ایک نفلی عبادت کرنے کا فرض ادا کرنے کے مطابق سواب ہے اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو گویا اس کو ستر فرضوں کا سواب اتا کیا جائے تو ستر گناہ عجر اس مہینے میں بڑھ جاتا جائے تو رحمتوں کی لوٹ سے لگی ہے نا اس مہینے میں آقا کریم نے اشارت فرمایا اور وہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا سواب سیدھا سیدھا جنت ہے وَشَهَرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِنِ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میرس کی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ہم میں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائیں یہ تو پھر عمرہ ہی بازی لے جائیں گے تو رحمت عالم نے کیا جواب دیا سنیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی اتا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے ایک چھوہارے یا خجور سے یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے اللہ اسے بھی یہ ثواب اتا کرے گا تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے اس کی رحمتوں کا بڑا بٹ رہا ہے ہاں اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروائے سیراب کر کے اچھا دسترخان لگایا نواز اقسام کی چیزیں رکھی وہ رج گیا تو ثواب تو اسے بھی مل گیا جس نے پانی کا گھونٹ پلایا جس نے دودھ کا گھونٹ دے دیا جس نے چوہارے دیا سیراب کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو جام کوسر اتا کرے گا پچاس ہزار سال کے دن میں اس کوسر کے جام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے ماہ سیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں یہ جو نماشی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے جان تھوڑائیں ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول ہے نہیں یہ بات ذہن میں رکھیں بعض کاتھ ہم محنت کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے چونکہ ریا شامل ہو جاتی ہے اکبر لیکن قربانی دی جان دی رگوں کا خون نچڑ گیا رہے خدا میں لیکن یہ تھا میری ناموری بھی ہوگی تو یہ سب کچھ برباد ہے تو جو بھی عمل کرو محض اس کی رضا کے لیے کرو اپنے عمل کو ناخالص نہ ہونے دینا اچھی بات دوسروں تک پہنچانا ست کے جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے